وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاصار رب رحمت یقیہ ایک تبا پھر آپ کی خدمت میں پروگرام جو ہم نے ایک نیا تلسلہ شروع کیا ہے پیدان میں خاتب النبیین لائی پروگرام اس کے تلسلے کا ایک پروگرام لے کر حاضر ہے اس پروگرام کا جو آج کا ہمارا موضوع ہے پیرے بھائیو وہ ہے کہ اہمدی مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ واحد اللہ شریف کی بازت کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے شروعیوں میں ہمارے ایک مہمان بھی اس وقت موجود ہیں مسلم آتم صحیفی صاحب جو کہ کسی جو ہے وہ تارک کے محتاج نہیں ہیں اور آتم صحیفی صاحب جو ہیں یہ ان کا تلسلہ کی بھیا سے ہے اور ماشاء اللہ پاہبِ علم شفیت ہیں آتم صحیفی صاحب آپ کو کیا میری آواز آرہی ہے جی ہے نبیلہ جی جی جیسا کہ پیارے دوستو خاکسار نے عرض کیا کہ آج کے ہمارا جو موجود ہے وہ ہے کہ جماعتِ احمدیہ مسلمہ وہ محض ایک اللہ واحد لا شریق کی عبادت کرتی ہے اور اس موضوع کو رکھنے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے پیارے بھائیوں کے بددسلتی کے ساتھ میں تو اس کو کہوں گا کہ بہت ہی بددسلتی ہمارے جو بعض مسلمان جو علماء ہیں انہوں نے جماعتِ احمدیہ مسلمہ سے متعلق ایک تو جس طرح ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا قادیانیت قادیانیت کہہ کر عجیب و غریب کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بتلا دی ہیں اور انہوں نے ایک کہانی اس طرح کی وہ بیان کرتے ہیں کہ گویا جماعتِ احمدیہ مسلمہ ایک اللہ واحد اللہ شریف کے اوپر ایمان نحیلہ کی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور اس کا ظاہر ہے جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق نفرت فیلائی جائے تو ہم انشاءاللہ مہاد اللہ تعالیٰ کے خضل کے ساتھ پیارے بھائیوں آج آپ کے سامنے یہ بتلائیں گے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو اللہ تعالیٰ ہے جو خدا ہے وہ کون ہے اور جماعت احمدیہ مسلمہ کس خدا کے اوپر ایمان رکھتی ہے اس سلسلے میں ایک تو پیارے بھائیوں یہ بات بہت ہی احمد ہے سہبی بھائی آپ کو یہ میں صرف پوچھ رہا ہوں یہ حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں مطلب سہبی صاحب سے اس بارے میں کچھ پوچھوں میں صرف افتدائی طور پر کرنا جاتا ہوں بیارے بھائیوں تو پیارے بھائیوں اس لیے ہم جب ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو فقا ہے فقا احمدیہ اس کے اوپر جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک بات آپ کو نہ کر لیے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی فقا میں بلکہ آپ کو آہ یہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی کسی ایک بھی تحریر میں یا کسی ایک بھی تقریر میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جماعت احمدیہ مسلمہ جو خداوں کو مانتی ہیں یا ایک سے زیادہ خدا کو مانتی ہیں یہ محل جس طرح کے خوافتات نے ارتیا منکرین اور مخالفین کا پروپیگنڈا ہے اور یہ بہت یہاں بات کہ ایسی کوئی تحریر لاکر ہمیں دکھلانا عوام الناس کو دکھلانا کہ جس تحریر میں یہ لکھا ہو جماعت احمدیہ کی تحریر ہو اسی مولوی صاحب کی تحریر نہیں ہو ایسی تحریر جس میں جماعت احمدیہ نے یہ لکھا ہو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ وہ ایک سے زیادہ خدا کو بانتے ہیں یہ مولوی حضرات کے ذمہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے بیج کریں اور مولوی صاحب جتنا مرضی ضرور لگا لیں انشاءاللہ ایسی کوئی تحریری کو نہیں ملے گی چلتے ہیں سیارے دوستو فقہ احمدیہ کی طرف اس میں واضح طور پر یہ دیکھ لیں جو پہلا ہی اس میں چپٹر ہے اسلامی شریعہ دری عبادت اس میں آپ کو یہ تحریر لکھوی نظر آئے گی نا میں صرف تھوڑا تھوڑا آپ کو بدلانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں کتنی عبادت طور پر انہوں نے لکھا ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہی ہر لحاظ سے کامل ہے تمام خورتنیوں کا جامع اور تمام نقائد فائد سے پاک ہے وہ رب العالمین ہے رحمان اور رحیم ہے مالک یومدین ہے اس کا ساتھ تمام کامیابیوں کا منبع ہے اور اس کا تعلق سب تعلقات پر فائق ہے وہی ایک ہستی کیا لکھا ہے ایک ہستی جس کی اطاعت پر انسانیت مجبور ہے وہ محسنِ عدلی ہے سزاوارِ حمد و شکر ہے اسی کی مہربانیوں کے انسان گن کرتا ہے تو پیارے بھائیو یہ وہ خدا ہے ایک اللہ جس کی جماعتِ احمدیہ مسلمان عبادت ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک آدھی اور چیز آپ کو میں تشانا چاہتا ہوں پیارے بھائیو اسی حمدیہ میں ایک دو صفحے آگے جلے جائیں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عبادت صرف ایسی کامل ہستی ہی کی اوسطی ہے جو اپنے کامالات میں منفرد ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو یا مطلب ایک ہو ہو ٹھیک ہے جی اور جس کی اطاعت اور فرمہ برداری کا انسان ہر حال میں پابند ہو ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے ٹھیک ہے پیارے بھائیو تو یہ فیتہ احمدیہ کا جہاں میں تعلق ہے ہم نے آپ کو پیارے بھائیو اس کے دو حوالہ جات دکھ لائے جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے جن حوالہ جات میں کہ جماعتِ احمدیہ مسلمان صرف ایک خدا کی عبادت کرتی ہے اور یہ ایک بہت ہی زبا زب پوائنٹ ہے میں یہ بدلا کر پھر اس احمدیہ مسلمان صرف واپس آنگا اور وہ یہ ہے کہ عبادت کے دو حصے ہیں ایک خدا کا خوف اور دوسرے خدا سے محبت اور یہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جب جماعتِ احمدیہ مسلمہ کے بانی حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام کی اس بارے میں تحریرات ہی رات پر ابھی کچھ دیر بعد جو ہیں وہ آپ کو ان میں سے کچھ تحریرات دکھلائیں گے پہرے بھائیو کچھ ان پر نظر دور آئیں گے تو آپ کو دو طرح کی تحریرات ملیں گی ایک خدا کا خوف اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے محبت کس طرح کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیوں کرنی ہے اس لیے کہ نبی کا تو کام ہی یہ ہے نبی تو اس تعلق ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان ٹھیک ہے پہرے بھائیو اس کے بعد پہرے بھائیو اپی ٹائم دیا کہ یہ تحریرات دکھلانے کے بعد ہم آپ کو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس دوران ہمارے کوئی اگر کولر آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ اور مجید ہیں یا نہیں اگر کوئی اور کولر ہوئے تو ہم ان کو لیں گے آہ سیفی صاحب آہ جو ہیں وہ مجید ہیں اس کے پہلے میں سیفی صاحب سے صرف ان کے خیالات جاننا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم مبارک صاحب کی طرف آہ واپس چلیں گے آہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ جو حوالہ جاتے ہیں کو نکرال دیتے ہیں آہ سیفی صاحب میں آپ کا مائک کھولنے لگا ہوں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شایدوان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیم پیش کرکے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ جماعت احمد کیا ہے کہ مسیح قلط اسلام نے جو تعلیم پیش کی ہے وہ ایک خدا کی عبادت کی تعلیم پیش کی ہے یہ آپ اور ہمارا سب کا ایک خدا ہے بلکہ یہیں تک نہیں آپ علیہ السلام نے تو جو لوگ شرک کے اندر ملپس تھے ان کو توحید کی طرف دعوت دی آپ کے قریب قریب ہر ایک کتاب کے اندر جہاں نہ وہ دین اسلام کی صداقت کے لئے جہاں نہ وہ شمارد اللہ البیش کیے گئے ہیں جیسے کہ کتاب ہے آئینہ کملات اسلام اس میں بھی مخالفین کو جہاں نہ وہ کسی چیز کی طرف دعوت دی ہے بلکہ ملکہ وکٹوریا کی زمانے میں اس کو جہاں نہ وہ خط لکھا اور انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دی اور جو لوگ شرک کے اندر ملوث تھے ان سے جہاں نہ وہ مبائسے کی ہیں مناظرے کی ہیں اقلی نقلی دلیل سے ان کو جہاں نہ وہ یہ بتایا ہے کہ خدا تین نہیں ہے خدا ایک ہے اور اسی طرح جو لوگ نورتی پوجہ کیا کرتے تھے ان کے باطل اقائد کرد کیا حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام سے اور ان کو ایک خدا کی طرف آتی تو یہ تو بات اس زمانے کے علماء بھی تصریف کرتے تھے بلکہ آج بھی کچھ ایسے نیک پترک علماء ہیں جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام کے جو زندگی ہے وہ آپ کے دعوے سے پہلے کی زندگی ہے اس میں بے شمار اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں اس میں آپ کے دل میں اسلام کا درد ساتھ ظاہر ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ تاریخیں بھی ہیں بعد میں جب حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام میں دعویٰ کیا تو جیسے کہ مخالفین کا روجہ ہوتا ہے لوگوں نے اسی طرح کا اعتراضات بغیرہ کرنے شروع کیا ہے جیسے کہ سابق کبھیوں پر بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس حد تک کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جماعت احمد یا یہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کریں وہ کئی عبادت میں کئی خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم بھی ہوتی ہے یہ دور حاضر میں ہی کچھ علمہ بیر احمد صاحبان ایسے پیدا ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت احمد یا یہ خدا کی عبادت نہیں کرتی ان کا خدا تو کوئی اور ہے ہاں اس لحاظ سے اگر وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ خدا تعالیٰ اب کلام نہیں کرتا اور جماعت احمد یا کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آج بھی کلام کرتا ہے اپنے جہنا وہ پیاروں سے جس طرح کے پہلے کیا کرتا تھا تو اگر یہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ احمد یوں کا خدا تو آج بھی کلام کرتا ہے جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مطلقہ غیر احمدی صاحبان کا نظریہ یہ ہے کہ خدا آپ کلام نہیں کرتا اس لحاظ سے وہ پھر بے شک ہم بھی کہیں گے کہ ہاں الگ ہے لیکن جہاں تک عبادت کی بات ہے تو عبادت ہم یہ خدا کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف جہنا وہ عوام کو گندہ کرنے کے لئے لوگوں کے حضر یہ باتیں مشغور کیجئے ہیں کہ ان کا خدا الگ ہے شزاک اللہ مطلب چاہتی صاحب جتنا کہ آپ نے بھی ایمان کرنایا ہے حقیقت یہی ہے کہ جماعت احمدیہ وہ جو خدا ہے وہ اگرچہ وہی واحد و لا شریف خدا ہے جس کے اوپر باقی مسلمان بھی ایمان لاتے ہیں لیکن یہ واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے ہم الحمدللہ اس خدا بزرگ و برطر کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو کہ اپنے نیک بندوں سے آپ بھی بولتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے کیا ہی خوبصورت شیری کلام میں یہ فرمایا ہے اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار یہ ہمارے اللہ میں اور غیرمتیوں کے اللہ میں یہ ضرور فرق ہے کیونکہ بدگسلتی کے ساتھ کیونکہ مولوی حضرات جو ہیں آپ یہ کہلیں پیارے بھائیوں کہ مولوی حضرات جو ہیں ان سے اللہ تعالی نہیں بولتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب خدا میرے سے نہیں بولتا تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کسی اور سے بول سکتا ہو میں تو اتنا بڑا لمبا ہوں میں نے اتنا بڑا گبا پہنتا ہوں لیکن ہاں یہ جس طرح کہ ہم نے عرض کیا ہے یہ ہمارے میں اور غیرمتیوں میں یہ فرق ان کے خدا میں یہ فرق جمعور ہے بہرحال بیارے بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں اور اس موضوع کو کچھ آگے لے کر چلیں اور یہ چلتے ہیں محطم مبارک احمد صاحب کی طرف جو کہ ہم انہوں نے جوئن کیا ہے لندن سے انہوں نے جوئن کیا ہے میرا خلقے وہی مبارک احمد صاحب ہیں السلام علیکم مبارک احمد صاحب جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لڑھ صاحب کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میری آواز آ رہی ہے جی بالکل صاحب آ رہی ہے فرمائیں جا فرمانا جلتے ہیں جزاک اللہ پہلے تو میں آپ کو موقع دینے پر مجھ موقع دینے پر بہت شکریہ دا کرتا ہوں دوسرا میں آپ کا پروگرم ابھی شروع ہوا تھا تو میں لائیو ہو گیا تو مجھے نہیں امید تھے کہ آپ مجھے شامل کریں گے کیونکہ میری اتنی استطاعت تو نہیں بارالہ آپ کی بہت میرے بانی شکریہ آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کوشش جو ہے خدا اللہ اس میں آپ کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب فرمائے دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے موضوع رکھا ہے یہاں اس پر تو بہت ہی لمبی بات ہو سکتی ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں ان کی تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنی بھی واقعات یا جتنی بھی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے قرآن کے حوالے سے اور ویسے جو بزرگوان کے حوالے سے واقعات نظر آتے ہیں ان میں ایک چیز تو بہرحال اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی اکلماند ذی شعور اور میرے جیسا بھی کام فہم جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے صرف اور صرف آ کر خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کا تبلیغ کرنے کا اور پیار و محبت کا پیغام پھیلانے کا کی دعوت دی کبھی بھی ہم نے کسی بھی نبی کی تعلیم میں یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کسی اور کے مذہب یعنی کسی کو بھی کسی اور کے مذہب پہلے مذاہب یا کسی مشرق کی مخالفت کی تعلیم دی گئی ہو خدا کی طرف بلانے خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دی گئی آج جو ہو رہا ہے اگر یہ سب لوگ یہ جان لیں سمجھ لیں اس بات کو تو یہی کچھ کافی ہے ایک دو اکباس میں حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک دو دیگر آپ کے لوں گا حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سننے والو سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ اسی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو نہ آسمان میں نہ زمین میں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ وہ پہلے زندہ تھا وہ اب بھی بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا وہ اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ وہ پہلے سنتا تھا یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے اس کی تمام صفات ازلی اور عبدی ہیں کوئی صفت بھی موطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی وہ وہی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کا جس کی کوئی بھی بیوی نہیں تو جیسا کہ آپ نے بھی ایک شیر بھی حضرت مسیم بہت علیہ السلام کا پڑھ کر سنایا ہے تو یہ اسی کی تشریح بھی ہے تو بہت شکریہ آپ کا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں آپ کو زیادہ سننا چاہوں گا آپ کو اور سیفی صاحب کو اور آپ پہ میں فائدہ حاصل کرنا چاہوں گا جزاک اللہ آسنل جزا آپ نے بھی بہت شکریہ آپ کے آنے گا جزاک اللہ جزاک اللہ جیسی سیفی صاحب بخانہ علیکم علیکم جیسی سیفی صاحب آپ نے دیکھا جس طرح مبارک احمد صاحب نے بھی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹن بات بیان کی کہ حضرت مسیح ماؤز علیہ السلام جو ہیں ان میں دراصل جو آپ علیہ السلام کو جو کلام ہے وہ ایسا ضبردست کلام ہے اور انسان کو یہ بتلاتا ہے وہ راستہ دکھلاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ انسان میں اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور یہی ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ آج کل کے دنیا دار علماء میں اور ہمارے میں فرق ہے ہمارے یہ دعویٰ ہے جماعتیدی بھی اور مسلمہ کا کہ ہم جس خدا کل پر ایمان آتے ہیں وہ خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں سے آج بھی بولتا ہے مبارک علیہ صاحب نے بھی ایک حوالہ حضرت دوسری مزید علیہ السلام کا پیش دیا آپ اس بارے میں مزید مزید آدم صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے دی آئیہ صاحب یہ تو بات بلکل ایک دم واضح ہے کیونکہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے سب سے پہلے تصمیق اپنے خدا اپنے براہی میں احمد یاد اس میں بھی جو بیر محضر جو لوگ جیسے آریہ وغیرہ جو اسلام پر انگی اعتراز کر رہے تھے بلکہ آج بھی کرتے ہیں اسی طرح جو عیسائی صاحبان ہیں وہ بھی اسلام کے اعتراز کر رہے تھے حضرت مسیح مہد علیہ السلام دین اسلام کی صداقت کے لیے یہی سب سے بڑا ثبوت پیش کیا ہے اگر دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی تعلیم دور حاضر میں پیش کر رہا گئی ورنہ جتنے بھی مذہب دور حاضر میں موجود ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی رنگ میں شرک پایا جاتا ہے وہ کسی نہ طریقے سے شرک میں ملووث ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے پہلی تصمیم اور بیان کی برانی میں جس کے اوپر چیلنج بھی دیا تھا اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا تھا اسی طرح اسی زمانے میں ایک سرسید احمد خان صاحب سے بنیاد سکھ دی ان کا یہی خیال تھا کہ خدا تعالی اب کلام نہیں کرتا اور بہت سی بات جی وہ منقر تھے تو حضرت مسیح مہد علیہ صلی علیہ یہی بات جو مبارک صاحب نے پڑھ کر بتا یہ ہے کہ خدا تعالی آج بھی کلام کرتا ہے جیسا کہ پہلے کلام کلام کرتا حضرت مسیح مہد علیہ سلام علیہ سلام کرتا اور ان کو کہا کہ اگر تمہارا یہ بہن ہے کہ خدا تعالی اب کلام نہیں کرتا اب دعو کو نہیں سنتا تو آؤ میرے پاس رہو اور خود مشاہدہ کرو کہ دیکھو خدا تعالی کس طرح سے جیانا جی جزاک اللہ سلام جی آپ کچھ مزید کہہ رہے تھے سوری میں شرمیز کر گیا ہوں میں یہ کہنا تھا کہ حضرت مسیح مہد علیہ علیہ سلام کرید کرید ہر ایک کتاب کے اندر اللہ تعالی کی جہنہ ایک اللہ تعالی کی عبادت جہنہ وہ بات دے شمار بھری مجھے یہی سمجھ نہیں آرہا کہ نا معلوم کہا سے جو ہمارے احمدی مہد کے صاحبان ہیں ان کے دل و دماغ میں کہا سے یہ بات بیٹھ گئی کہ جماعت احمدی ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ چار پاکھ ادرس پندرہ خدا کی عبادت کرتے جی 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 اچھا میں یہ ریکوست کروں گا ہمارے دوستوں سے اگر کومنٹ سیکشن میں بار بار لنک شیئر کر دیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوستوں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لنک کی ضرورت ہے تو دوستوں ہیں وہ چیک میں دوبارہ لنک شیئر کرتے رہیں تاکہ کچھ دوستوں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے جزا کم اللہ اللہ خاق صاحب جو ہے وہ حضرت مسیح کی تحریر جو ہیں ان میں سے ایک تحریر پیش کرنا جاتا ہے اور صاحب آپ کو میری تحریر نظر آرہی ہے اگر آپ کنفرون کر دیں یہ نہیں آرہی ہی باز بہت خود آسا ڈیلی ہوتا ہے ابھی دیکھیں آرہی ہے اچھا آئی دی سوری ابھی دیکھیں آرہی ہے اللہ اللہ جلد شان ہو ہی آرہی اچھا میں صاحب صاحب جو ہے وہ اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہو جس طرح کہ ہم نے اپنے دوستوں دوست احباب کو یہ بتلایا کہ حضرت مسیح موضی صلی اللہ سے ماملے میں اور اللہ تعالی سے کس طرح تعلق انسان کو رکھنا چاہیے اس معاملے میں اور پھر خاص طور پر اس بات ہے کہ وہ تعلق کائن کس طرح ہو سکتا ہے حضرت مسیح موضی 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 گیا یہ دیکھیں حضرت مسیح موضی صلی اللہ تحریر میں سے تاریخ آئی یہ صرف ایک فکرہ چند الفاظ کتنے زبر رہت ہیں آپ فرماتے ہیں یہ دولت یعنی اللہ تعالی یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سنو دیکھیں یوں لگتا ہے جس طرح دریا موضی میں بند کر دیا گیا ہے وہ اسی سے مجھے یاد آیا غالب کا ایک شیر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو آگے جلتے ہیں حضرت مسیح مزیلہ صلی اللہ سلام اپنے اس رسالہ جمیمہ رسالہ جہاد میں فرماتے ہیں اس نے ہمارے ہیں کہ اللہ تعالی وہی خدا ہے جس کے بس ہم ایمان رکھتے ہیں جس نے حضرت موسیٰ سے بات کی حضرت مسیح سے بات کی اس اللہ تعالی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے بات کی اور مجھے فرما یا کہ وہ عالی وجود جس کی پرستش کے لیے اور کوئی میرا شریف نہیں اور میں پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں تو ہم آج زانہ طور پر اپنے جو ہمارے بہت محترم غیرم بھی بھائی ہیں ان کی حضرت میں یرز کرنا جاتے ہیں کہ ہم تو صرف حقیقت حال بدلا سکتے ہیں جو اگر ہمارے بارے میں اگر کوئی صاحبان کوئی مولی حضرات جھوٹ مولتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے عزالت میں خود اس کے جواب دے ہیں ہم تو جو مہا سچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور اس کے بعد آپ جانے اور اللہ جانے اور سچ یہ ہے کہ جماعت احمدی یا مسلمہ کے بارے میں کسی ہی صاحب کا کسی بھی مولی صاحب اس طرح کی باتیں کرنا کہ جماعت احمدی یا مسلمہ ایک سے زیادہ خدا مانتی ہے یہ سری جھوٹ ہیں سری جھوٹ ہیں سری جھوٹ ہیں بارے بہرے بھائیو آگے چلتے ہیں اور بہت سی تحریر ہیں میں بلکہ اس کو ہلکہ سا لے جلتا ہوں تاکہ اگر کسی دوست نے روک کے درکی تحریر پڑی ہیں تو ضرور اپنے وقت میں پڑے اور دیکھیں کہ جو حضرت مسیح مولی صلی اللہ وآلہ کلام ہے وہ کیا ہی شیری کلام ہے کیا ہی زندگی بخش کلام ہے اب یہ دیکھیں مثلا آپ فرماتے ہیں ہمارا بہش ہمارا خدا ہے ہماری اعلی ذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اب یہ دیکھیں یہی مہترم مبارک احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے عظم صحیفی صاحب نے بھی یہی بات کی ہم میں اور دوسرے جو مسلمان فرقے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اب بھی بولتا ہے لیکن دوسرے جو ہیں وہ بچارے چونکہ اللہ تعالی ان سے بولتا نہیں ہے اب یہ خود وہ سوچیں کہ آخر کیون خدا نے ان سے بولن چھوڑ دیا ہے یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے لیکن بار ہم آگے چلتے ہیں حضرت مسیح محمد صلی اللہ وآل فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورت اس میں پائی یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود ہونے سے حاصل ہو اور پھر آپ اپنے ہمارے جیسوں کے لئے آپ دیکھیں یہ کتنی ہی تڑپ کے ساتھ یہ فرماتے ہوں اے محروم اے محروم اس چشمہ کے طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سہراب کرے گا یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا پیرا فرماتے ہیں میں کیا کروں اور کس طرح اس پشکبری کو دلوں میں بٹھا دوں کس دفع سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سننے اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لئے لوگوں کے کان پھولے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی اس پکار کے ساتھ ہم حضرت مصیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خوب کیجئے جو خوبصورت تحریر ہے ہم بھی حضرت مصیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آجز غلام ہیں ہم بھی تمام دنیا کے لوگوں کو ان کو یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ آئے اس خدا واحد و یگانہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کے اس پیغام کو مانتے ہوئے کہ اس نے اپنے اس زمانے کے لیے ایک امام کو بھیجا آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور جو جھوٹ ہمارے بارے میں بعض احباب صرف اس در سے بولتے رکھتے ہیں کہ کہیں لوگ اہم دینا ہو جائیں کہیں لوگ سچ نہ جو ہیں ان لوگوں کو سچ چاہتے ہیں مدرہ عظیم صاحب آپ میری آواز آ رہی ہے جی آپ اس اس چلے میں کچھ چیئے نہ چاہیں گے اگر کوئی اور دوست ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں اور وہ کال کرنا جاتے ہیں تو لنک شیئر کر دیا گیا ہے میں مبارک صاحب سے کہتا ہوں وہ بھی موجود ہیں اگر وہ شیئر کر دیں یہ ہمارے ساتھ ایک دوست ہمارے اور آئی ہیں مہترم جریل صاحب آدم صاحب آپ کچھ کہیں گے اس سے پہلے کہ میں جریل صاحب سے بات کروں جریل صاحب کو موکر جی ضرور جزا اللہ اسلام جریل اچھا ماشاء اللہ بہت زبر اسلام بہت بہت پیاری وضاعت آپ نے کی ہے آدم صاحب صاحب نے بھی اور ماشاء اللہ آپ نے بہت زبر وضاعت کی ہے میں یہاں پر ایک بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارا خدا اور ہے اور پھر مگر یہ ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا اختلاف کس بنا پر ہے کہ ہمارا اس خدا کی ذات میں اختلاف ہے کہ خدا کی گیا ہے اب یہی بات مردد صاحب جب اپنی کتاب کو اس کو یہ پلٹا کہ کہتے ہیں کہ مردد صاحب نے مسلمان کے خدا کے بات بیان کی حالانکہ یہ ان کا عقید ہے وہ پہلے بھی بولتا تھا پہلے بھی سنتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے اور آج بھی سنتا ہے مگر ان کے عقیدے کے مطابق وہ خدا آج بولتا نہیں سن سکتا لیکن بولنے سے نوز بلے منزل کاسر ہے یہ ہی بات حضور نے بیان فرمائی تھی اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قادیان کو خدا ہے یہ کسی اور سے مانگتے ہیں جبکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے وہ واحد خدا ہے ہم اس کے روحہ کسی سے کوئی التیار نہیں کرتے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے جب بھی پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم خدا کی حضور سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اے خدا یہ تیری الہی جماعت ہے تو نے ہی ہماری ملت کرنی ہے ہمیشہ ہماری ملت کی ہے جب ان کے آگے منتے سماجے کرتے ہیں آپ یوٹیوب پہ کلیپ دیکھیں محمد مرزا صاحب نے یوٹیوب پہ کلیپ لگایا تھا کہ پیر عبدالقادر جلانی کے دربار پہ جا کے میزار پہ جا کے اس سرح ان سے مناجات کرتے ہیں کہ اے پیر عبدالقادر جلانی ہم تیرے پاس آئے ہیں ہم تیرے ہی بند ہیں ہم پہ نظر کرمکار ہماری مناجات سن ہماری مشکل سن ہماری پریشانی سن یہ ان لوگوں کی عقید ہیں کہ خدا جو ہے وہ مدد کرنے سے کاسر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آگے انہوں نے کچھ نمائند بیجی میں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ خدا تک بات پہنچائیں گے مگر جماعت جو بائیں ان کا یقید اللہ تعالی کی ذات کے مطلق نہیں ہیں تو پھر یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے خدا میں اختلاف ہے واقعی صفات میں اختلاف ہے جو کہ ہے واقعی ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اور اس دن میں میں ایک اور اس بات کو آکے بڑھ ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ جماعت احمد یا مطلیمہ وہ واحد جو ہے جو کہ اللہ تعالی واحد جگانہ کی ناصر یہ کی عبادت کرتی ہے بلکہ مانگتی بھی صرف اللہ تعالی کے ہے ہم کبھی قبروں کو سجدے نہیں کرتے ہم کبھی بھی مزاروں پہ جا کے اس نیت کے ساتھ بلکہ چڑھا بھی نہیں چڑھاتے کہ کوئی صاحب مزار ہمیں پجھ دے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے غیر احمدی دوست ایک اور ہلکا سا نکتہ ہے عجیب بات ہے کہ جب اپنے بزرگوں کی باتیں آتی ہیں مثلا ہمارے خدا نے بولنا چھوڑ دیا ہے حالانکہ وہ علماء وہ بزرگ یعنی عبدالقادر جلانی صاحب مثلا ہیں وہ بھی تو عزور صلی اللہ علیہ 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 اگر خدا نے ان سے کلام کیا تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جو ان کے سوکال بز بھی سکوڑر ہے ان سے اللہ نہیں بولتا یہ جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے آپ کچھ اور مزید کہیں گے یا بارال میرا حق جلیلہ صاحب آپ مجھول ہیں جلیلہ صاحب آپ بھی لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ محسن زیار رسول صاحب جو ہیں وہ کیا کہنا کرتے ہیں جیلہ صاحب آپ آرہی ہے جی جناب آرہی جیلہ جناب اللہ سوکتا رہا ہے آپ سنائیں ٹھیک ہے جی اللہ پاک کا کرن ہے جیلہ صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے اگر آپ اس کے جواب دیں نفس کریں مجھے جیلہ میں امید کر سکتا دیں دیکھیں آپ سوال کریں ہم کوشش کر سکتے ہیں میں انشاء کوشش کر سکتے ہیں کہ آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کا بڑا شور مچا ہوا پوری جنیا میں اس کے لیے چائنا نے بھی اور باقی جن ممالک میں یہ وائرس پھیلا ہے انہوں نے اس سے بچاؤں کی ایک تدبیر اختیار کی یہ کہ جہاں پہ یہ وائرس پھیلا ہے جیسے کہ چائنا کا جو وہان سٹی ہے وہ مکمل طور پر بند ہے اور وہاں لوگوں کی آمدر اور وہاں سے لوگوں کو باہر نہیں جانے دیا جارہ اور باہر کے لوگوں کو اور یہ نبی کریم رو فوریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیث ہے ایسی ہی وبا کے بارے میں کہ جہاں تاؤن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جہاں یہ وبا پھیل جائے تو وہاں لوگوں کو چاہئے کہ وہاں مجود رہیں وہاں سے ادھر ادھر مت جائیں اور جو لوگ وہاں نہیں ہیں وہ اس شہر میں بھی مت جہاں وبا پھیل لی ہے اب ہوا یہ آپ کے مرزا صاحب نے یہی ہدایت اپنے مریدوں کو دی جب ہندوستان میں پاک ہندو میں تاؤن کی وبا پھیل لی تو آپ مرزا صاحب نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ہدایت نہ مجاری کیا یہ آپ مرزا صاحب مجموعہ اشتہارات کی جلد تین ہے اس کا صفحہ نمبر چار سو سٹھ 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 سیون اس کے حاشی میں لکھا ہوا ہے کیونکہ شرعن یہ عمر ممنوع ہے کہ تاؤن زدہ علاقہ کے لوگ اپنے جہاد کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں اس لئے میں اپنی جماعت کے ان تمام لوگوں کو جو تاؤن زدہ علاقوں میں منع کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقوں سے نکل کر قادیان یا کسی دوسری جگہ جانے کا ہرگز قصد نہ کریں اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو بھی رکھیں اور اپنے مقامات سے نہ ہلیں اس وقت کی جو انگریز حکومت تھی انہوں نے ہدایت جاری کی کہ جس جس علاقے میں تاؤن پھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ وہ علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں اب ذرا مرزی صاحب کی شریعت چینج ہوتی دیکھیں انگریز کے حکم کے بعد مرزی صاحب نے ایک صاحب لکھتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب واسرہ گورنر جنر ہنگ اس تغییز کو تاؤن کے علاج کے لئے پسند فرماتے ہیں کہ جب کسی گاؤں یا شہر کی کسی محلہ میں تاؤن پیدا ہو تو بہترین علاج ہے کہ اس گاؤں یا اس شہر کے اس محلہ کے لوگ جن کا محل تاؤن سے علودہ ہے فیل فور بلا توقف اپنے اپنے مقام کو چھوڑ دیں اور باہر جنگل میں کسی ایسی زمین میں جو اس تاثیر سے پاک ہو رہائش اکھار کریں سو میں دلی یقین سے جانتا ہوں کہ یہ تغییز نہاد اندہ ورنہ خدا تالہ سے لڑائی کرنے والے ٹھہر ہوں گی تو جناب ڈاکٹر ریجی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مرزے صاحب نے یہی حکم اپنے مریدوں کو پہلے دیا کہ شرع ان یہ عمر ممنوع شریعت کیا ہے قرآن و حدیث کا نام ہے قرآن و حدیث نے اس عمر سے منع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مطدد احادیث صحیح موجود ہیں جن میں یہ واضح فرمان ہے تب تو مریدہ صاحب کی شریعت یہ کہتی تھی انگریز کے حکم کے آنے کے بعد مریدہ صاحب نے نہ صرف شریعت بدلی بلکہ نبی پاک پر جوٹ مان سارم آپ نے سوال کر لیا ہے تو آپ جواب سن دیں جی سوال میرا تھوڑا سوال بات پوری ہو لی تو میرا بنی ہو گیا اچھا ایک بات ہوگی یہ دوسری بات یہ ہے کہ مریدہ صاحب کا یہ بات والا فرمان آپ لوگوں کے مزید یہی بہترین علاج ہے تو آپ تو کہتے ہیں ہماری جماعت دنیا میں امن پھلانے کے لیے ہے آپ مریزا مسرور صاحب کیوں نہیں لان کر دیتے کہ کیوں پاغل بنے ہوئے اپنے لوگوں کو مسرور کیا ہوا شہروں میں ان کو وہاں سے نکال لو جس ملک نے بھی اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لوگوں کو اپنے شہروں سے باہر جانے سے منع کیا ہوا ہے تو کیوں ان کو آپ لوگ نہیں کہتے آپ کے مریزا صاحب کیوں پاغام نہیں بیجتے کہ بھئی نکلو وہاں سے کیوں رہ رہے ہو کس طلب جواب دے لیں آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ شاید آپ دیر سے شامل ہوئے ہیں مسلمہ اللہ واحد و یگان کی بات جاتی ہے صرف ایک خدا کی میرا آپ سے صرف ایک چھوٹا سوال ہے کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا حوالہ جماعت ایمتی کی کوئی تحریر گذری ہے جس میں یہ دو تو کلف حق میں یہ لکھا ہو کہ جماعت ایمتی مسلمہ نے اپنے ساری بارات ہیں آپ یہ لگ ہے آپ تو اللہ دیکھیں میری بات سنے میں ایک معیین سوال کیا ہے ایک بندہ ہے وہ کہتا میں نے ٹرمپ کا نام اللہ رکھ لیا ہے پھر وہ کہتا صرف اللہ کی عبادت کرو تو کیا آپ مانیں گے وہ صحیح ہے اچھا اچھا دیکھیں میری اچھا چلے میں آپ کے سوال کو ایک منت میں آپ سوال جواز دے دوں بڑا ہی بڑی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہی ہوا وہ جو سب سے پہلے اپنے حوالہ پیش کیا تھا وہ نقل مقامی سے منع کیا گیا ہے وہ نقل مقامی کہا شہر سے نکل کر دوسری جگہ مت جائیں جی جزا اللہ یہ جو دوسری جگہ ہے نا آپ کو اللہ تعالی جو ہم آپ کے لئے دعائی کر سکتے ہیں وہاں دوسری جگہ سے مراد ہے دوسرے شہر میں دوسری آبادی میں مت جائیں اور یہ جو دوسرا حوال آپ نے پڑھا کہ یہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ شہر کو چھوڑ کے دوسری جگہ کون سے جان کی ہے جنگل میں دوسری میں بہت خرق ہے میرے بھائی ایک جگہ پہ جو ہدایت ہے وہ مل گیا ہوگا جس سے جو ایک میرے جواب سن میں ابھی بات سن لیں پھر گفتگو کریں ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں خاموش سن پھر بولے میں انگل سے ایک میرے سن بات یہ ہے آپ تو جو آپ نے جو حوال پیش کیا تھا اس میں آبادی سے آبادی کی طرف کی ممو کیا گیا تھا یا آبادی سے جنگل کی در صاحب مجدد صاحب نے پہلے کیوں نہیں کہا جنگل میں چلے جاؤ اچھا اب آپ کا سوال تربیل ہو گیا نہیں سوال نہیں یہی تو جنگل میں کہا 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 ہے میں میں اتنا لمبا سوال کیا آپ نے دیکھا ان پر سوال کہہ تھا اور لگتا تھا کہ بہت جناب زبز پتہ نہیں کیا انہوں نے سوال کے اندر کیا وہ نکالنے لگے ہیں اللہ تعالی معاف کرے جہاں پر حالت یہ ہو یہ مجاہد خطے لبوت ہیں حالت یہ ہو کہ ایک آسان اردی کی تحریریں جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں پہلی تحریر میں جو منع کیا گیا ہے وہ آبادی سے آبادی کی طرف جانے کو منع کیا گیا اور جب حضرت ورزا طاہر نے یہ فرمایا کہ اب آبادی سے جنگل کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے تو اب چلے جائیں تو ہمیشہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو مسلمہ بات ہے لوگ یہ پہلے کرتے رہے ہیں کہ جب آبادی پھیلی ہو تو جناب جیاب چھوٹا ہے تو آبادی سے جنگل کی طرف جانے کی ممانعت نہیں ہے آبادی سے آبادی کی طرف جانے کی ممانعت ہے اس لیے کس طور سے غور کر لیا کریں سوال کیا کرنے لگے ہیں آپ اتنے بڑے مجاہد ختم ربوت بلتے ہیں ٹھیک ہے جیاب دوسری بات یہ ہے دوستو ہم نے ان سے سوال کیا پوچھا کہ معین طور پر بتائیں کیا کوئی ایسا حوالہ موجود ہے جس لئے یہ لکھا ہو کہ جماعت اندھیا ایک چیمی بلکہ دو خدا کی عبادت گرتی ہے ٹھیک کی قدر بہت زیادہ ہیں اب ہم نے کا مائک کھولنے لگے ہیں تو اب آپ دیکھئے گا کہ یہ جو جاہدین ختم ربوت ہیں یہ باتوں کو کس طرح سے کدھر کی ہو کہ بانمتی میں کمبہ جوڑا یہ کس طرح سے کمبہ جوڑتے ہیں جی جی جناب آپ بانمتی کا کمبہ کون جوڑتا ہے یہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا آپ لوگوں کو یہ کہ کر تو دھوکھا دے رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتی ہے اور اسی کی تبلیغ کرتی ہے لیکن آپ نے کبھی بتایا لوگوں کو جماعت احمدیہ کہ خدا کا تصور کیا ہے کبھی ایسا خدا آپ نے سنا جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی ترمپ کا نام اللہ رکھ کہ دے کہ بس اللہ کی عبادت کرو کیا اس کا عقیدہ درست ہوگا ہرگز نہیں ہوگا آپ کے مرزا صاحب تو کہتے ہیں خدا وہ ہے جس نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اضار کیا خدا وہ ہے سو بیس کو ان کی ایک تحریر ہے ان کے رسالے کی اس زمانے کی جو کہ قاضی یار حمد صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نے کبھی تحقیق کی ہو بلکہ مجھے پتا ہے مجھے یاد ہے میری بارے میں بات بھی ہو تھی قاضی یار حمد صاحب جو ہیں ان کا بچاروں کا دماغی تو باتن بھی ٹھیک نہیں تھا سر آدم صاحب میں ایک سر مائی بند کی ہے اس لیے کہ جناب وہ جن صاحب پہلی بات یہ ہے کہ قاضی یار حمد صاحب کے حوالے کو اٹھا کر صاحب یہ جواب تیجئے گا موین سوال ہے یہ میرا سوال پہلے سننے اس کا جواب تیجئے گا میں اس طرح سے دیکھیں آپ اگر اس طرح سے بات کریں گے یہ آپ کا پلیٹ فورم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ مسئلی منڈی بنائیں ہم محضب بات تو سنیں نا بات و صاحب ہم محضب لوگ ہیں ہم محضب بانا طور پر بات کرتے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے موجین سوال کا جواب دیں آپ یہ بتائیں آپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے آپ میرا جواب سنتے نہیں اپنی بات کر کے میرا سوال نہیں سنا میں کہ رہا ہوں سوال سن لی ہے آپ نے کہ کازی جاہر محمد کا دماغی توازن درست نہیں تھا میں نے یہ کہا ہے اپنی جماعت کا دکھا دے جنہوں نے کہ کازی یار محمد کا دماغ سہی نہیں تھا یہ تو ایک منٹ رکھے ہیں یائیہ صاحب زیا رسول صاحب ہم نے بھی متعدد حوالہ جات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں اور پیش کرتے بھی ہیں ہم ٹھیک ہے جن کے متعلق آپ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہو کہ ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے ہمارے یہ اکابر نہیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم ان کو نہیں جانتے فلا نا ہے دمکانا ہے یہ آپ کے جواب ہوتے ہیں آپ نے کبھی کوئی موئین لیٹر دکھایا ہے اس تعلق سے ہمیں کس حجت کہ آپ کے نزدی یہ حجت نہیں ہے اور آپ لوگ نہیں مانتے ہیں فلا علیم کو یا فلا بزرگ کو ان کی بات آپ بلکل نہیں مانتے کازی صاحب کی وہ بات ہم یہ لیجئے کھلے ہم کہتے ہیں لکھ کر دیں آدم صاحب مجھے ایک من کا ٹائم دیں گے آدم صاحب مجھے صرف ایک من کھ میں آپ لیٹر دکھاتوں جوان کا ایک من جنی صاحب ایک من صاحب بولنے زیادہ تھوڑا تھا مرزا صاحب کی بات بتائی اس کو بھی نہیں مانتے آپ وہ سب کے سب موجود ہیں یا نہیں ہیں کتابی شکل کے اندر موجود ہیں کہیں آپ نے اس طرح کی بات پڑھی ہے جو قاضی عارض آپ نے منصوب کری ہے حضرت مسیح موضی السلام کی طرح ہاتھو کون کمسا حمل ہوا تھا یہ وہی حمل ہے اسی طریقہ کا حمل ہے جس طرح آپ کے بزرگ نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حمل کے آثار ظاہر ہوئے اب آپ کو بزرگ یاد آگے نہیں حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے کیا کہا ہے یہ کہا ہے کہ حقیقی حمل ہوا ہے اور کس طریقے کی بات ہے حضرت مسیح موضی علیہ السلام کی بات ان سے مختلف ہے لیکن حمل والی بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے آپ کے بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ بات کہی نہیں جو مرزا صلی اللہ آپ خود مختلف ہے آپ مختلف ہے بات تو ایک ہی ہے آدم صاحب مجھے صرف ہی بات کرنے تھے انہوں نے افیشل کی بات کی میں کوئی اس بات دینا چاہتا ہوں جی میں یہ بات بیان کر رہی کہ آدم صاحب یہ ارض کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آفیشل دکھائی جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ قاضی یار صاحب یہ دماغی طواز انہوں کا درست نہیں تھے تو ان کو یہ لیٹر ملنے کے بعد کیا اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اس اعتراض کو اپنی کتاب ختم کر دیں گے حضرت مرزا بشری دن محمود حمد صاحب خلیفت مصی سانی یہ بات بیان فرماتے ہیں تفسیر قبیل کی جلد نامی سفہ نمبر دو سو اٹھالیس ہے حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یعنی یار محمد صاحب کو وہم کی بیماری تھی جن کی تصنیف اسلامی قربانی ہے یہاں تاک کہ وہ بعض دعوی پرندوں کی پرواست سے بھی فال لینا شروع کر دیتے تھے یہ خلیفت مصی سانی کی تفسیر قبیل نامی کا سفن امد دو سو اٹھالیس کی تحریر ہے یہ افیش لیٹر زیار صاحب کیا آپ نے جو وعدہ کی ہے اس پر قربانی کتاب ہے جماعت ایم جیس کو نہیں مانتی اس کا لیٹر دکھائیں میں یہ تو رز کر رہا رہا کہ لیٹر موجود ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ہمیں کازی یار صاحب کے مطلق ایسا لیٹر دکھائی جائے جس میں پاگر کہا گیا ہو میں نے ان کو خلیفت مسی سانی کی تحریح دکھا دیا جس میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کازی یار محمد صاحب کو وہم کی بیماری تھی اور انہوں نے یہاں تک بھی دکھا ہے یہاں تک بہت پرندوں کی پرواز سے فائل لانے شروع کر دیتے تھے اور پھر آگے یہ بات بھی لکھ ہویا ہے کہ یہ بات کسی کے متعلق لکھ دی جائے کہ ان کو بیماری تھی تو کیا یہ بات ہے نہیں کہ وہ بندہ پاگل تھا اور پھر یہ بھی لکھتے کہ پرندوں سے فائل نکال شروع کر دیا کر دیتے تو یہ پاگل بندے کے نشانے نہیں تو رسول صاحب کہہ رہے جائیں کہ ایک منٹ رکھے بس میں اپنی بات کر دیتا ہوں پھر آپ بولیے بے شک اچھا آپ نے بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے کہ مجھے کہیں لکھا ہوا جکھائیں جماعت کو افیشل لیٹر کے اندر کہ وہ جو اسلامی قربانی کتاب ہے جماعت کے لئے حجت نہیں ہے پورا بندہ ہی ریجیکٹ کر دیا ہے خلیفہ تل بندے کے مطلق یہ بات کہ دیا مطلق مجھے اچھا زیادت صاحب ایک ملے میں سارے اسلامی قربانی میں جو کچھ لکھا ہم نہیں مانتے وہم کی بماری تو مرزا صاحب بھی تھی ارے یہ تو بد کلامی آپ کر رہے ہے دیکھیں صاحب 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 بد کلامی نہیں ہے سچی بات کرنا بد کلامی کریں گا تو میں اس چین پہ نکال دوں گا کیونکہ ہم نے آپ کے جو سوالات تھے اس کا جواب تو دی گیا آپ سچی کرنا بد پھر پھر آپ نے کاظر یاد اندر صاحب کی اور آپ نے یہ ساری دنیا نے سنا آپ نے یہ کہا کہ آپ کوئی کو مومن سمجھتا ہوں مجھے یہ حوالہ مل گیا ہے اب میں اپنی بات کے اوپر قائم رہتے ہوئے اب میں یہ اللہ ایران کہتا ہوں سب کے سامنے کوئی بات نہیں اگر جماعت اندیاء کے اخبرات کا یہ پلیٹ فرم ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ واقعی چونکہ آپ خلیفہ حکیم صاحب بات یہ ہے میرا مطالبہ سب لوگوں نے سنا ہے کہ جماعت ایم جی نے کہا ہو کہ ہم قاضی یار محمد کی اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ قاضی یار محمد کا دماغ خراب تھا آپ کے نزدیک مرزا صاحب کا نہیں تھا دیکھیں دیکھیں میری بات صاحب میری بات صاحب میری بات صاحب 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 آپ پار کی تحریم پر جس میں یہ بات واضح طور میں لکھی ہو کہ حضور نے کیا بات بیان کی ہے جی میں نے ان کو سٹیم چیک آ دی ہیں دوست فیل اللہ اس لی ہے صاحب کی عادت ہے یہ درمیان میں بد کلام کیا چکتے ہیں لیکن بارہ آپ ان کو صفح سنا دیں گی پھر آپ دوبارہ لیتے ہیں جی خزیفت مسیس صاحب یہاں بھی حضور نے یہاں تک بات پرندوں کی پرواست بھی فائل لینے شروع کر دیتے تھے حضور آگے یہ بات کی ہے کہ جماعت لیٹر ہمیں دکھا دیا جائے کہ وہ بندہ پاکر تھا تو ہم مال لگے جب میں لیٹر دکھایا تو انہوں نے ریورس گیر لگایا کہ نہیں جماعت لیٹر نہیں چاہیے ہمیں تاؤن ہے ایک دکھا پہ تمثل کا ذکر کی جائے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور دوسری دکھا پہ کلام کا ذکر کی جا رہا رہا ہے تو دیا بیماری سے لڑنے بیماری 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 جان کیا بیماری خدا سے لڑنے کی بار یہ سوال یہ بات ہوتا ہے کہ اس سیچویشن میں شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم گھاٹکو میں نکل کے چلے جائیں یعنی شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم وہاں سے نکل جائیں یعنی گھاٹکو میں جنگل میں چلے جائیں تو اس زمن میں کنز ال امار کی روایت پیش کرتا ہوں اس میں یہ بات دکھی گئی ہے تو پھر اس روایت کو کیوں اس میں لکھا گیا ہے کی یہ روایت دروس نہیں ہے اگر تو کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے دروس نہیں ہے پھر تو لوگ بات کو سمجھ دیں نہیں بلکہ دوسروں کو الجاتے ہیں وہ اس طرح کہ حضور نے اگر ایک نبوت کی محاملہ دیں کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے نبوت کا لیکن میں مثال بھی انکریم میں یہ بات بہن فرماتا ہے جو مومنین کی مائے ہے جو نبیوں کی مائے ہیں وہ مومنین کی مائے ہیں دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے جنہ 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 بظاہر دیکھا جائے تو ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہے ہے کہ نبیوں کی مومنین کی مائے دوسری جگہ پیار تار کہہ رہا کہ نہیں مومن کی مائے جنہ 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 بظاہر یہ لیکن اس میں روحانی اور جسمانی کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر نہ نکلنے کی بات کی ہے میرا جواب خطر جزا اللہ جلی اللہ صاحب اچھا آپ کو دوبارہ سکیم میں لے رہے ہیں ایک تو میں آپ کو دوبارہ وضاحت کر دوں ہم نے آپ کے جو سوال تھا اس کا بھی جواب دے دیا اور الحمدلللہ جو دوسری وضاحت تھی وہ بھی انہوں نے کر دی ہے جلی اللہ ہمارے ہیں جب وہ بات لکھ دیں یا کوئی بیان کر دیں تو ہمارے لیے وہ اثنٹک بات ہو جاتی ہے اگر خلیقہ ثانی میں تصویر کبیر میں یہ بات لکھ بھی ہے تو ہمارے لیے وہ حرف آخر ہوگی ہے اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ ہو جائے کہ جماعت کی طرف سے آپ اثنٹک بات مل جائے تو آپ رجوع فرمالیں گے ساری لوگ سن رہے ہیں کیا ہی بہتر ہو کہ آپ رجوع فرمال کر اس بات کا اظہار کریں کہ واقعی آپ اگر جب ہم حوالہ دیں بات سے انکار کیا ہے میں یہ صاحب بھی کہتے میرا دماغ درست تھا مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا مرزا صاحب مرزا صاحب اس طرح سے فضو نہیں ہوا کرتی پہلی بات تو یہ ہے کہ فضو کرنے کے بنیادی اسلامی میار ہیں وہ سیکھیں ان میں ہب سے جو امپورٹنٹ میار ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے فریقے مخالف سے فضو کر رہے ہوں تو اس کے بڑوں کا نام عدب سے لیتے ہیں اس کے بڑوں کا جو ذکر کرتے ہیں عدب سے کرتے ہیں یہ ہمیں قرآن پاک نے بدلایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دوسروں پر خدا کا نام جو ہے وہ اس طرح سے نہ لیکن دوسروں نے یہ نوٹ کیا ہو گیا پیارے بھائیو آپ نے ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ ہمیں یہ بتلا سکتے ہیں کہ مویین طور پر جماعت احمدیہ مسلمہ کی کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جماعت احمدیہ ایک سے زیادہ خدا کی عبادت کرتی ہے کوئی حوالہ نہیں لیکن بات دیکھیں کیا کرتے لیزی آپ نے تو ٹرمپ جو ہے تو اس کو کہ دیں خدا اور پھر کہیں کہ جناب اس کی عبادت یعنی کہ یہ بہت بڑے ان کے مجاہد ختم نبوت ہیں اگر تو ریاء رسول صاحب آرام سے بات کرتے ہمارے بڑوں کے بارے میں ہم بھی تو کھتے ہیں کبھی ہمارے موہ سے بھی اس طرح کی بات سنی ہیں کل میری بشیر شاہ صاحب سے بات ہی ہمارا یہ پہلا پروگرام نہیں ہے انشاءاللہ یہ پروگرام تو چلتا رہے گا جو موس بلکم کے تبارہ آکے ہمارے پروگرام میں شرکت کریں لیکن آپ کو اسلامی بنیادی اخلاق سیکھنے پڑیں گے برنہ آپ اپنے جو پروگرام ہیں جس جو ہے وہ مچھلی منڈی بنا بنائیں ہمارے پروگرام میں آپ علمی کو خبو کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اگر موقع دیتے ہیں آپ علمی طور پر بات کریں حضرت مسیح کا نام آرام سے لیں تو ہم آپ کو ایک موقع اور دیتے ہیں جی زیار سیل صاحب جنار یعیہ صاحب بات یہ موقع دینے کا کیا ہمارے بڑوں کا نام میرے بھائی آرام سے لیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا بھی جانتی ہے میں تو مرزا صاحب کہہ رہا ہوں میں نے کوئی گالی دیا میں نے مرزا صاحب کی بات کوٹ کی میں نے مرزا صاحب کی اپنی بات بتائی ہے کیونہ نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں ضعی دماغ آدمی ہوں خود لکھا اگر میں نے اپنی طرف سے کہا تو آپ کہتے بھائی 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 آپ نے جو بات کہ ایک بندے کی پوری کی پوری کتاب کا انکار کر دیا تو میرا سوال تو بنتا تھا کہ یہی بات خود مرزا صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں حالانکہ وہ قاضی یار محمد نے اپنے بارے میں نہیں کہا کسی تیسری آپ کے خلیفہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ایسے تھے تو پیش کی ہے یہ ضعیف دماغ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں یہ دماغ درست نہیں تھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا دماغ سا ہکام نہ کرتا ہو نہیں اس کا دماغ کی کمزوری دماغ کی کمزوری اللہ تعالی نے دماغ سے ہکام نہ کرتا ہو جب زیار سال سب دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں آپ دیکھیں مجھے دو کی نہیں نہیں دماغ کی کمزوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا چلیں زیار سال سب جزا اللہ آپ نے اپنی بات پہ شادی بہت شکریہ ہم آپ کو پھر جناب سلیوٹ کرتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے پیارے بھائیو آپ نے سن دیا یہ جناب زیار سن صاحب تھے کہہ رہے تھے کہ میں مرزا صاحب کے کلام سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہے ان کا دماغ نوز اللہ چاہتے ہیں میں تھوڑا سا کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ دراصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ میں بھی کہا کہ دیکھیں پروگرام میں شرکت تو بے شک کریں لیکن تھوڑا تحزیو کا دامن پکڑ کر آئیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھو کو پروگرام میں آ کر کہ آپ کن مدرس سے پاریول تحصیل یہ آپ کی زبان الحمدللہ بہ آسانی بتا دیتی ہے اور عوام سمجھ بھی جاتی ہے آپ اتنے بڑے عوضے پر پائر ہو کر یہاں پر لوگ آتے ہوں کہتے ہیں کہ ہم مجاہد ہیں ختم نبوت اور یہ بھی اتنا بھی شعور نہیں ہوتا ہے کہ ایک عوام ہمیں سن رہی ہے تو کم سے کم ہم اپنا لہجہ اس طرح کا رکھیں کہ دوسرے پر چلے بات کا اثر نہ جس انتہا تک ہم ہیں بلکہ ہم سے بھی چار قدم آگے جاننے کی کوشش کر بہرحال جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے وہ قاضی یار صاحب کی تحریر کے متعلق اگر یہ تمیز سے تہذیب سے بات کرتے تو میں انہی سے یہ سوال کرتا کہ حضرت عمر اگر کسی ایک بات کا رد کر دیں اور پھر بعد میں دوسری امت اس کا رد نہ کر یا خود حضرت عمر رضی اللہ نے کسی ایک شخص کا رد کر دیں اور اس کی بات رد نہ کر تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کے اوپر لازم ہو گئی انہوں نے صرف انہوں نے ان کے علماؤں نے صرف وہ چار لائنیں دکھائی ہیں ان کو اس میں سے وہ چار لائنیں دکھائی ہیں جو قاضی آر صاحب نے حضرت مسیح محمود علیہ السلام کی طرف منصوب کی ہے انہوں نے وہ پورا ٹریک پڑھا ہی نہیں ہے جناب اس کے دماغ میں نقص تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی باتوں کا کیوں رد نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کا رد کر دیا تھا اس نے جو دعویٰ کیا تھا محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا رد کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے قسم کھا کر یہ بات کہ ابن سیاد ہی دجال ہے اب یہ تو رد کرتے ہیں اس بات کا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ حضرت عمر نے کیا نہ باز کے کسی صحابی نہیں کیا ایک روایت ایسی نہیں یہ پھر بھی آج کہتے ہیں ابن سیاد دجال نہیں تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں انکشاپ ہوا ہے آکر ابن سیاد دجال تھا اور بہت سی حدیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کیا لیکن جو دور حاضر کے غیر عحمد علمہ صاحبان ہیں رسول صاحب جیسے یہ ان چیزوں کا رد کرتے ہیں یہ یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے دوسرا انہوں نے نقص عقل والی بات جو گئی ہے انہوں نے ضائف دماغ والی بات دماغ میں نقص ہونا اور دماغ کا ضائف ہونا دونوں باتوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا عقل مند بننے میں اور عقل مند ہونے میں ہوتا ہے بجا دماغ کمزور ہوا ہے حضرت عیش کوئی کام کیا کرتے تھے حالان کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا اسے کہتے ہیں دماغ کا ضائف ہو جاتا دماغ کمزور ہو گیا اور امبیا کے ساتھ یہ چیزیں لگی رہتی ہیں بگو سلا ان کے خدا اللہ کی باتوں کو سمجھ کر جو عوام کو سمجھ جانے ان کے اندر جو دماغ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ عام آدمی والا نہیں ہے وہ حساب مجھے 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 امید ہے کہ یہ جو آپ نے بھی حدیث کا ذکر بھی کیا کہ حضرت آشا رضی اللہ مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان میں یہی فتوہ آنگو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کوشش نہیں کریں گے کہ آپ کا دماغ بھی بھی نہیں تھا ورنہ جو ناموس رسالت والے ہیں وہ ان سے خود ہی مبتھ لیں گے تو اس لیے میں ان سے یہ دخواست کروں گا کہ اپنے میار کل بھی ان کے پروگرام میں خاص دار گیا تھا وہاں بھی ان کے مولین مبشر شاہ صاحب سے میں نے علیہ کیا تھا کہ جناب اپنے میار وہ بنائیں جو اسلامی میار ہوں آپ کے میار ایسے اپنے گھر پہ گھڑے ہوئے ہیں غیر اسلامی میار ان علماء حضرات میں کہ ان کیا جو منطقی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات اور دوسرے انبیاء کی اوپر میار جا کے پڑتے ہیں پھر جب آپ ان کو کہتے ہیں تو آپ نے یہ بات کر دی میرے بھائی آپ میار کیوں نہیں ٹھیک کرتے بہرحال ہم آپ نے کوئی اور بات کہنی ہے آپ کے پروگرام کو ختم کریں کیونکہ سوہ گھنٹہ ہوگیا پروگرام ایک گھنٹہ سولہ منٹ ہوگیا جی فرمائے ختم کرنا چاہیں تو نہیں آپ میں تو بات کہنی ہے تو ٹھیک ہے میں اختضام بھی کلمات کہ ناظرین سے نے کس مذہب سے اختیار کیا ہوا ہے جو چیز ان لوگوں کے اندر خامی پائی جاتی ہے اسے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے اندر ملوظیس کر دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو نہیں دیکھتے ہوں میں کیونکہ مناظر وغیرہ ان سے خوشتے رہتے ہیں ووٹس ادھر سے ادھر لے کر جانا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو موضو سے ہٹے ہی نہیں ہم نے تو بات میں سے ایک بات نکال دی اور دوسری طرح اس کو لے گئے موضو سے نہیں ہٹے ہیں موضو وہی ہے دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا ہم نے یہ کہا پھر جواب میں وہ کہا تو پھر ہم نے یہ کہ یہ سوال کھڑا کر دی اب ہم کیا کریں کہ موضو ذلی ہم ہٹے موضو وہی ہے جی جی یہ حضرت مسیح موضو کی تحریر کے اوپر آ رہے تھے حضرت مسیح کو حالکہ بات کہاں سے چلی تحریر دکھانی تھی جہاں پر لکھا ہو کہ حضرت موضو نے کہا ہو کہ ایک سے زائد خدا کی عبادت کر یہ موضو تھا اور پہلے ہی ان کو بتایا لیکن پھر بھی ہم نے سوال کا جواب لیکن دیکھیں ابھی بات کو کہاں لے جانے کی کوشش کر رہے تھی اور ابھی اگر آپ ان کو لائیو لینا اور ان سے پوچھیں کہ موضو جانا وو ڈائیوٹ کرنی کی تھی نہیں میں تو موضو پر تھا موضو سے لیکن زیار رسول صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے منکری میں امی کی شروع سے عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں نہ مانو میں نہ مانو زیار رسول صاحب نے نہ ماننا تھا نہ نہ یہ مانے اور نہ یہ آئندہ مانیں کے لیکن الحمدلللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کم جاتے ہیں تو جریبہ صاحب آپ پلپاس کرنا چاہیں گے یا پروگرام بند کریں جی دو من کی اقتضامی بات کرنا چاہتا ہوں جو یہ الزام لگایا کرتے ہیں میں مختصر انجام چاہز کر دیتا ہوں کہ یہ جو اپنے اولیاء کرام کے بارے میں پیر کے بارے میں یا کوئی کا عقیدہ رکھنے والا اگر وہ مشک نہیں کہہ لائے گا اگر کوئی شخص جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ایمان رکھتا ہوں اور جو کچھ بھی دیبار پر جا کے کسی بھی پیر فقیر پر جا کے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم دیریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہتے ہیں کہ اے خدا تم ہمیں یہ چیز عطا کر یا پھر ہم دنیا میں موجود کسی ایسے زندہ بندے کو پکڑتے ہیں جو زندہ ہو جس کا اللہ تعالیٰ سے قرب ہو جیسے ہمارے خلیفہ وقت ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے پیارے اقعب ہمارے بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل آسان کر دے ہم کبھی بھی کسی بھی خلیفہ کی قبر پہ یا حضرت مسیح موجود علیہ السلام کی قبر پہ یا حضرت محمد رسول اللہ تعالیٰ کی قبر پہ یہ بات جاتے نہیں کرتے کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات ہماری خدا تلیل پہنچا دیجئے یا اے مسیح موجود علیہ السلام آپ یہ بات ہماری خدا تک پہنچا دیجئے اب جیسے کہ پاکستان میں ہمارا ایک شاید چھوٹا سا روہ ہے اب اس میں ہماری خلفہ کی کبھی بھی ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں قبر السلام میں رش رگب ہو لوگ جناب دعائیں کرنے آ رہے ہوں کرنے کے بجیے کروانے آ رہے ہوں کہ ہم جو ہے سب سے دعائیں کروانے آئیں تو ہمارا اس طرح کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کی ہی بات کرتے ہیں مما علینا اللہ اللہ مبین جزاک اللہ جلی اللہ پھائی ہم نے دوستو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے جو سلیمیر صاحب ہیں وہ بھی ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے ہم ان کو بھی پوچھتے ہیں جی سلیمیر 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 صاحب آپ کو میری عواز آ رہی ہے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کی واج مجھے آ رہی ہے میری عواز آپ کو آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے جی فرمائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کا آگر یہ ختم ہونے والا ہے فرمائیں جی بلکل میں نے کہا تھا انڈ میں جاتے جاتے میں بھی اسلام کرلوں ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو موضوع تھا وہ توحید تھا کہ نہیں جی بلکل ہاں تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو عجمات احمدیہ کا عقیدہ ہے وہ تو آپ نے بتا دیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح واحد مانتے ہیں جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے اور جس طرح انہوں نے تعلیم دی ہے حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام کے بارے میں جو یہ مولوی حضرات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے خدای کا دعویٰ کیا تھا وہ بعض واقعات خواب کے ہیں اور اسی طرح بعض الہامات ہیں جن کا مطلب کچھ اور ہے وہ تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اس میں دیکھنے والی یہ بھی بات ہے کہ کیا پریکٹیکلی ہم کبھی حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام کو احمدی ہو کر کوئی بھی احمدی دنیا کا یہ تبلیغ ہم کسی کو کرتے ہیں کہ آپ جی حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام کو خدا ماننے یا ہمارے کسی ٹی وی چینل پر ہمارے کسی ویب سیٹ پر کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ مرزا صاحب کو خدا ماننا چاہیے ان کی عبادت کرنی چاہیے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ خود ہی اپنے پاس سے عقیدے گھڑتے ہیں ہمارے ہم بتائیں گے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام اللہ کے ایک آجز انسان تھے جس طرح باقی سارے انبیاء آجز انسان تھے اور ان کے جو الہامات ہیں یا جو ان کے خواب ہیں یا جو کشف ہیں وہ سارے انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیے ہوئے ہیں اور سو فیصد اسی طرح کے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ان کے اپنے ان اکابرین کے جن کو یہ خدا کے پاس پاس پہنچا دیتے ہیں اپنے اقائد میں ان کے بھی موجود ہیں اور یہ صوفیانہ کلام ہے صوفیانہ رنگ میں یہ بات کی ہوئی یا خود قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے یا تمہارا پتر پہنکنا میرا پتر پہنکنا ہے اسی طرح کی یہ بات ہے یہ تو ہو گئی جماعت احمدیاء کا عقیدہ ہم بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے اور جس طرح انہوں نے سکھایا ہے باقی رہ گئی ان کی بات تو میں کبھی ان کے جو چیف ایڈمن صاحب ہیں ختم نبوت منادرہ فورم کے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا اور شیعوں کے بنیادی اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر دین کی بنیاد توحید الہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہی توحید کی بنیاد ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ نے وہی کر کے بتایا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا وہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا جو بھی معاملہ تھا لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی بنیادی سب سے بنیادی نکتہ دین کا ہے اب اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ہم فتوے دیکھیں تو اگر آپ ان کے جو فتاوہ رضویہ ہے اس کی جلد نمبر پندرہ کے اندر مختلف حرقوں کے جو انہوں نے خداوں کی تعریف بتائی ہوئی ہے اس کو ہی پڑ لیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ توحید میں ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے اگر توحید ہی اصولی اصولی بات نہیں ہے اور توحید ہی بنیادی چیز نہیں ہے تو اس کے علاوہ اب سارا دین تو ختم ہو گیا جب توحید کو ہی آپ بنیادی مسئلہ نہ سمجھیں گے مولوی بشہر حسین بریلوی صاحب اپنے چندوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کا اور ہمارا خدا ایک ہے لیکن ان کے امام صاحب جو ہے وہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہابیوں کا خدا اور ہے دیوبندیوں کا خدا اور ہے بریلویوں کا خدا اور ہے شیعوں کا خدا اور ہے اور وہابیوں کے خدا کے بارے میں انہوں نے جو جو الکابات استعمال کیے ہیں وہ اب اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے لیکن صرف بنیادی بات یہ بتانے والی ہے کہ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں اصول دین ہیں جو ضروری عادت دین ہیں ان میں ہی اختلاف ہے اور سخت ترین اختلاف اس قدر سخت اختلاف کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں بنیادی اختلاف یہ ایک نکتے کی بات ہے آخر پر کارکے میں ختم کروں گا کہ کفر کا فتوہ کبھی بھی فروعی اختلاف پر نہیں لگتا جو چار مشہور جو ہیں فقہ کے امام یا فر کے وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے کیونکہ فقہ میں فروعی مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے اصولوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا اور فتوہ کفر لگتا ہی ہمیشہ جو بنیادی اختلاف ہے اس پر تو باقی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جب اگلہ پروگرام کریں گے تو باقی تفصیلات آپ دیکھیں گے ابھی مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے یہ خاکتار دیکھ رہا ہے کہ شیخ مبارک صاحب آئے ہیں مبارک صاحب آپ نے اگر جلدی سے میری آواز آئے ہیں جو بلکل آ رہی ہے جزاکو نکل آپ نے مجھے موقع دعا برمایا مختصر سے ایک سوال کرنا تھا چھوٹا سا لیکن کیونکہ موقع کافی ہو گیا تو انشاءاللہ اگر آپ مناسب سنجھے تو اگلے پروگرام میں دیتے ہیں اگر آپ مناسب سنجھے تو اگلے پروگرام میں کر لیں گے تقیباً ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا تو انشاءاللہ بلکل بہت مزا آیا بہت اچھا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت مزا آیا جزاکو نکل جزاکو نکل جزاکو بہت شکریہ تو دوستو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ہمارا جو آج کا پروگرام اس میں بندی طور پر ہم جو پیغام دینا چاہتے تھے جو مصبت بات کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا کہ جماعت احمدیہ مسلمہ ایک اللہ واحد یہ گانہ کی عبادت نہیں جاتی بلکہ ان کے کوئی پتہ نہیں کوئی ایسے خدا ہیں کوئی کہتا یہ خدا ہے چھوٹا ایسا نفتہ بیان کر کے سلوگران کو ختم کرے گا وہ یہ کہ پاکٹ بک کا اپنے نام سنا ہوگا ہماری یہ بہت انشور قدار ہیں یہ جو لکھنے والے ہیں پاکٹ بک کے ان کا انتقال تیس دسمبر انیس سو ستاول کو ہوا تھا اور یہ جتنے بھی یہ طرح جوابات یہ بات جھوٹی باتیں جماعت کی طرح مصوب کرتے ہیں مطرین اسی بارے میں جماعت امدی گویا اس سے زیادہ خدا کو مانتی ہے ان کا جواب مرہوم عبد الرحمان صاحب نے خادم صاحب نے بھی اس کتاب میں دیا ہوا ہے یعنی کوئی ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے دیا بلکہ حضرت مسیح صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان سوالات کے جوابات حضور نے بھی اپنے قدم سے دیئے ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے یہ جو مجاہدین ختم لبود بنتے ہیں کیا یہ وہ کھٹابے نہیں پڑتے کیا یہ تحقیق نہیں کرتے یہ ایک آخری نقطہ آپ کے گوش گزار کر کے اس کو گران کو ختم کرنا جاتا ہے کہ اگر ان سوالات کے جوابات سو سال سے زائد عرصہ سے ہماری قطب میں موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ مولوی صاحب مجاہدین ختم نبویت بات کا آغاز اسی سوال سے دوبارہ کر دیتے ہیں اسی شوشے سے دوبارہ کر دیتے ہیں اسی موضوع کو دوبارہ اٹھا دیتے ہیں جس کا جواب ہم سو سال سے زائد عرصہ سے دیت چکے ہیں تحریروں میں کیا وجہ ہے کیا یہ لوگ تحقیق نہیں کر سکتے کیا یہ لوگ تحقیق نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو پھر روان سے سچ پاتے ہیں اور اگر یہ تحقیق نہیں کرتے اور سنی سنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں پیارے بھائیو تو ہمارے پیارے نبی حضور نے کرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی مہمانوں کا تہہ دیت مذہور ہیں آدم صحفی صاحب نے پورا وقت دیا مبارک صاحب آئے اور اس کے ساتھ آخر پیار نے دیکھا ہمارے شیخ مبارک صاحب آئے اور جیار رسول صاحب ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے وقت نکالا ہمارے پیارے شریف لائے آپ سب کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ہفتہ والے دن اس کی وقت پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ